Dear student, we have to discuss about the early childhood education for the sustainable development in UK and Kenya. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ connecting schools کے حوالے سے UK کا رول کہ اس نے Kenya کے اندر اس کو جب establish کیا تو establishment کے اندر جو trainer کا رول تھا وہ trainee پر آیا اور جو trainee کا تھا وہ بچوں پر آیا ہے اب جب ہم بات کرتے ہیں recognition of the difference resulting from the European western exploration and colonization led to the minority world ideas آپ دیکھیں جو civilization کا concept ہے یہ جو mission ہے جو development is ہے جو superior ہیں majority ہے ورڈ اس کے اثرات minority ورڈ پر آنے ہیں اچھا اب جب ہم global education کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں national curriculum کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا اپنے global programs کے ساتھ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ sustainable development کے اندر جو local identity یہ ہے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کہے گی لیکن اس کو لنک کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ آپ کی جو local identity ہے ان curriculum اس کو آپ لنک کریں گے global program کے ساتھ تاکہ آپ ایک global partner بھی بن سکیں دیکھیں جب ہم بات کریں گے نا curriculum کی individuality کی یا locality کی یہ locality جب تک connect نہیں ہوں گی global کے ساتھ تو نہ ہم وہ skills حاصل کر سکیں گے جو globally ہمیں need ہے نہ ہمارے پاس وہ behavioral development process پورا ہو سکے گا جو ہمیں required ہے نہ ہماری cognition کی development ہو سکے گی آپ دیکھیں جب ہم curriculum کی بات کرتے ہیں تو curriculum کے اندر تین dimensions آ جاتی ہیں cognitive cognition development ہے اس کے بعد required skills ہیں پھر behavioral part ہے behavioral development ہے آپ دیکھیں ان تینوں کو وہ کہتے ہیں کہ local curriculum کو آپ جو مرضی بڑھائیں لیکن اس کی جو output ہے اس کو link ہونا چاہیے global کے ساتھ global curriculum کے ساتھ جب تک وہ آپس میں link نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہم concept دے رہے ہیں کہ ہم global partner بھی ہیں کہ میں بحیثیت پاکستانی ایک پاکستانی ہوں لیکن اس کے علاوہ میں ایک global society کا ممبر بھی ہوں اور مجھے اس پر بھی سوچنا ہے اچھا جب ہم global society کی ممبرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں بڑی important ہیں نمبر ایک behavior کہ ہمیں international paradigm کے اندر international perspective کے اندر اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا نمبر دو skills آپ دیکھیں دنیا میں change ہاتی چلی جا رہے ہیں میں اس کی آپ کو ایک example دینا چاہوں گا تکنالوجیکل change کی وجہ سے اور یہ تکنالوجیکل change پوری دنیا میں آ چکی ہوئی ہے کہ تکنالوجیکل change سے پہلے ہر offices میں ایک کلرک ہوتا تھا وہ دفتر کے جتنے بھی چیزیں ہوتی تھی اس کو type کرنا ہوتا تھا اس کے بعد ایک dairy dispatcher ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی بھیجنی ہے اس کو dairy number لگانا اور dispatch کرنے وقت change ہوا change ہونے کے ساتھ computer آیا آپ دیکھیں ہر شخص computer پر خود کام کر رہا ہے job change ہوگئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب we need the new skills ٹھیک ہوتے ڈیس وڈیس ٹھیک ہونے